معزز سامعین کہاں بھئی آپریٹر صاحب تھوڑا آواز پھل بڑھا دیجئے بھائی کدھر ہے آپریٹر صاحب پورا پھل آواز دے دیجئے جتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آواز پورے مجمع میں ہونی چاہیے معزز سامعین رست بھر روروں کے پوچھا مجھ سے پاؤ کے چھالوں نے رست بھر روروں کے پوچھا مجھ سے پاؤ کے چھالوں نے بستی کتنی دور بسالی دل میں بسنے والوں نے معزز سامعین آپ کے دیارے پور بہار میں آنے کی ہمت کافی دن سے کر رہا تھا اور یقین جانئے کہ ان دنوں جو ملک ہندوستان جن کے ذمہ سوپی گئی ہے یقین جانئے کہ دلی سے اٹھارہ اٹھارہ فلائٹے رد کر دی جاتی ہے اور یہی نہیں دس سے پندرہ ٹرین رد ہے دیکھ لیجئے آپ راج دھانی کا یہ عالم ہے جس میں میں ٹکٹ بنا کے آیا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اس منحوز کی نحوزت کا یہ عالم کے دس گھنٹے گاڑی لیٹ اور یقین جانئے کہ ہاورہ سے یہاں آنے میں جو تین گھنٹے کا سرفا ہوا یقین جانئے میرے دوستوں کہ کوئی بھول نہیں پائے گا لیکن آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کی محبت اور عقیدتوں کو دیکھ کر میرے دوستوں کہیں نہ کہیں سے جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں آپ اتنی بارش کے موسم میں بھی موسم سازگار نہیں ہیں یقین جانئے جناب حضرت مولانا فضل باری صاحب نازم بدرسہ قاسم العلوم آپ کا محبوب ادارہ یہ آپ کے بانی و محتمیم صاحب ہم سے رابطے میں رہے اور ہمارے بڑے بھائی حفظ الرحمان صاحب جن کے توسط سے ہم لوگ یہاں تک آئے یقین جانئے کہ انہوں نے کہا کہ جناب حضرت مولانا جرجیس انساری اٹاوے کا نمبر مجھے کسی طرح سے تاریخ چاہیے اور ان دنوں میں کہہ سکتا ہوں میرے دوستوں مذہبی باتیں کرنے کے لیے سیاست کی روٹیا سیکھنے کے لیے سال میں پانچ سال میں ایک آدھ مرتبہ کوئی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن میرے دوستوں حقی آواز کو جب بلند کرنا ہو تو میرے دوستوں اگر ملکہ ہندوستان کے اندر سب سے بے باق اگر کوئی خطیب اور ہماری رہنمائی کرنے والا اگر کوئی نظر آتا ہے بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ظلم کی بھٹی میں تپ رہے لوگوں کی آواز بن کر اور حکومت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر کوئی بات کرنے کا ہنر جانتا ہے تو اسے دنیا جناب حضرت علامہ مولانا جرجیس انساری صاحب کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ان کو نظرِ بد سے بچائے عمرِ طویل سے نوازے اور وہ بھی صحت کے ساتھ نوازے میرے دوستوں یقیناً جناب حضرت مولانا جرجیس صاحب جہاں آ جاتے ہیں جن کے خطابت کا جادو سامہین کے سر چڑھ کے مولا کرتا ہے میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ بڑے بڑے ایم پی ایم ایلے جن کی تاریخ لینے کے لیے پریشان رہتے ہیں بڑی مشکل سے ان کی تاریخ فراہم ہوا کرتی ہے آپ کی خوشنصیبی ہے کہ آج آپ کے دیارے پربہار میں وہ آئے ہیں اور انشاءاللہ مسندِ خطابت پر انشاءاللہ قریب بیٹھیں گے اور انشاءاللہ آپ اچھی باتیں نادر معلومات آپ کو ہاتھ لگیں گے اور یہاں سے جائیں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ چند شیر پر کے اور حضرت کو آپ کے حوالے کر دوں گا چونکہ جب حضرت آ جائے تو جلسہ وہیں مکمل ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ ان کی تقریر کے بعد نہ کوئی جلسہ ہوتا ہے اور ان کے آ جانے کے بعد نہ کوئی شاعر چلتا ہے نہ کوئی مقرر چلتے ہیں یہ جتنے بھی چینل ہے یوٹیوب پر دیکھئے ماشاءاللہ اتنے کیمرے بارش کے سیزن میں نہیں آتے لوگ لیکن معلوم ہے کہ مولانا جرجیس ساب آ رہے ہیں ان کی تقریر کل اپلوڈ ہوگی اور وہ ہزار میں نہیں بلکہ ملین نہیں بلین میں لوگ دیکھ لیا کرتے ہیں اتنی تیزی میں ویور اس کے ویوز بر جایا کرتے میرے دوستو گوگل ریسرچ کر کے یہ بتایا کہ مولانا زاکر حسین صاحب ڈاکٹر زاکر حسین نائک زاکر نائک کے بعد سب سے زیادہ گوگل پہ اگر ملک ہندوستان نہیں دنیا بھر میں کسی کو سنا جاتا ہے تو ایک لوتا نام مولانا جرجیس کا ہے انشاءاللہ آپ کے درمیان وائیں گے آپ لوگ اجازت دیجئے ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ بولیے تو کتنے حضرات ہیں جو نہیں سنیں گے ہاں یہ دیکھیں اتنے لوگ نہیں سنیں گے ابھی بھی آپ سو رہے ہیں ٹھیک ہے جو جو حضرات سنیں گے دونوں ہاتھوں کو نبی کے نام پر اٹھا کر لہ کرو دیجئے سبحان اللہ اور انشاءاللہ آواز آنی چاہیے جیسے میں شیر پڑھ دوں تو انشاءاللہ وہاں سے داد یہاں تک پہنچنی چاہیے شیر دیکھیں ادرات میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ پھر بہار آ جائے گی گلشن ہرا ہو جائے گا میرے شیر پہ وہی شخص سبحان اللہ کہے جو مرد ہو جو خاموش ہو فیصلے آپ لوگ کر لی جائے گا بڑے دانشمند لوگ ہیں قسم خدا کی بہت مبارک بات کے مستحق ہے آپ آپ خوش نصیب ہے کہ پورا مرکہ ہندوستان اس وقت جھلس رہا ہے جل رہا ہے اور میرے دوستوں ہر جگہ فتنہ فاساد ہو رہے ہیں لیکن میرے دوستوں سب سے امن اور شانتی کے ساتھ اگر کہیں وہ صوبہ کوئی برقرار ہے بچا ہوا ہے تو وہ دیدی کا بنگال ہے میں ایک شیر کہا کرتا ہوں میرے دوستوں کہ دشمن امن اماں کنگال ہونا چاہیے پورے ہندوستان کو بنگال ہونا چاہیے یہ بنگالی لوگ ہیں جب چاہتے ہیں وہاں اپنا کھوٹا گارت دیتے ہیں اور اپنی شخصیت کا لوہا منوار لیتے ہیں شیر سن لیتے ہیں کہ پھر بہار آ جائے گی گلشن ہرا ہو جائے گا ایک کو ماروں کے پیدا دوسرا ہو جائے گا تھوڑا سا آر بولے لہکے سبحان اللہ آپ بولیں گے بول کے سنیں گے تب مولانا جرجی صاحب کی تقدیر سننے کے بعد یہ تھنڈی کے موسم میں بھی آپ کو پڑے پھارنے پہ مجبور ہو جائیں گے نعرے لگائیں گے انشاءاللہ تو تھوڑا سا بیداری کا ثبوت پیش کیا کیجئے تو اچھا لگتا ہے وہ ٹھیک ہو کے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں جو بولتے نہیں بیمار لگنے لگتے ہیں جنار آپ اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں ہے کی نہیں تو سنیے پھر بہار آ جائے گی بلشن ہرا ہو جائے گا ایک کو ماروں کے پیدا دوسرا ہو جائے گا ہرے جو مٹاتے ہیں ہمیں شاید انہیں معلوم نہیں ہم نہیں ہوں گے تو یہ عالم فنا ہو جائے گا جو مٹاتے ہیں ہمیں شاید انہیں معلوم نہیں ہم نہیں ہوں گے تو یہ عالم فنا ہو جائے گا اور شیخ جی گاہے بگاہے پھلیا کیجئے نماز رفتہ رفتہ دور خود ہی میکدہ ہو جائے گا پھر بہار آ جائے گی گلشن ہرا ہو جائے گا ایک کو مارو گے پیدا دوسرا ہو جائے گا آئیے مولا جر جی صاحب پہ پہنچنے کی جسارت کروں کمیٹے کے کچھ لوگوں کا حکم ہوا ہے دو سے تین منٹ وقت لوں گا اور میرے ہاتھ ہیوں اٹھ جائے تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ کی صدایں بلم کیجئے گا چونکہ حضرت کو بھی بڑی تیزی کے ساتھ تقریر کر کے بہت لمبا سا سفر کرنا ائرپورٹ جانا ہے وہاں سے یہ مموئی جائیں گے اور کل جمعہ میں ان سبحان جی ایک تین جانیے کہ ختم بخاری اور اس کی تفسیر شاید قرآن کی بھی ہے اور وہاں خطبہ بھی دینا انہیں اور مجھے بھی بہت لمبا سا سفر کر کے حیدر آباد تک کے جانا ہے اور آپ لوگوں کو بھی گھر جانا ہے لیکن میرے دوستوں جو معلوم ہے کہ مولان جر جی صاحب کو سننے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں دو تین منٹ کا وقت لے کر وہ علف سے لے کر یا تک علف میڈیا کے حوالے کرنا چاہتا ہوں یہ علف سے لے کر یا تک جو ہے میرا بہت مشہور ہوا پورے ہندوستان میں تو نبی کی شان میں جب میں گنانے لگو تو ہیوں ہاتھ وڑ جائے تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں حفظ الرحمن سے گزارش ہے کہ باقی کام آپ انشاءاللہ انجام دیں گے ادھر سے بھی علماء اکرام کی توجہ چاہتا ہوں آئیے میرے دوستو اگر وہ نہ آئے ہوتے تو دریا کو تغیانی نہ ملی ہوتی وہ نہ آئے ہوتے تو سورج کو شوائے نہ ملی ہوتی وہ نہ آئے ہوتے تو موجو کو روانی نہ ملی ہوتی وہ نہ آئے ہوتے تو پنج وقتہ نماز کا تصور بھی نہ ہوا ہوتا وہ نہ آئے ہوتے تو رمضان المبارک کے انتیس تیس روزیں میسر بھی نہ ہوئے ہوتے کہنے کی اجازت دیجئے تو کہہ دوں کہ وہ نہ آئے ہوتے تو رب کا پتہ بھی نہ ملا ہوتا تیرے بوریے پہ سلام ہو کہ وقارے تخت نے کہا دیا تیرے جھوپڑے پہ درود ہو کہ زنے کو عرش بنا دیا تیرے فکر و فاقہ نے حل کیا معاشیات کے مسالے ہیں کہ تیری غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ رہنا سکھا دیا میرے دوستوں میں آپ کو بتاتا چلو کہ حضرتِ آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے میرے پیٹ میں آیا ہے میرے شکم میں آیا ہے عجیب سی کیفیت محسوس کرتی ہوں حضرتِ آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے رات کی تاریخی میں سوتی ہوں یہ چاند یہ ستارے جھکر آتیدس سے سلام پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرتِ آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ بطن میں آیا ہے میرے درو دیوار مہتتے ہیں میرے گفتار مہتتے ہیں حضرتِ آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے میرے پیٹ میں آیا ہے کر استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے اب دل مطلب فرماتے ہیں بیٹی بتا تو صحیح تیرا بدن اتنا مہتا کیوں ہے اتنا مہنہ ایتر لگائی کہاں سے ہے تو لائی کہاں سے ہے حضرت عامنا فرماتی ہے کہ اپنا حضور جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے میرے پیٹ میں آیا ہے میرے شکم میں آیا ہے بدن کا مہتنا دور کی بات گھر کا مہتنا دور کی بات درو بیوار کا مہتنا دور کی بات گھر کا مہتنا دور کی بات اما میں جہاں بھوک نتی ہوں وہ زمین خجمو دور ہو جاتی ہے قرآن کریم میں بکے کہ اللہ نے علیف لکھا قرآن میں نبی کو عمین بنا دیا اللہ نے بھا accompanی قرآن میں نبی کو ساکت بنا دیا اللہ نے چیم لکھا قرآن میں نبی کو جمیل بنا دیا اللہ نے حال لکھا قرآن میں نبی کو حلیم بنا دیا اللہ نے حال لکھا قرآن میں نبی کو ختم الرسل بنا دیا اللہ نے کال لکھا قرآن میں نبی کو دائی بنا دیا اللہ نے زال لکھا قرآن میں نبی کو زاکر بنا دیا اللہ نے را لکھا قرآن میں نبی کو رحمت اللہ علمین بنا دیا اللہ نے زال لکھا قرآن میں نبی کو زہر بنا دیا اللہ نے سین لکھا قرآن میں نبی کو سراج منورہ بنا دیا اللہ نے شین لکھا قرآن میں نبی کو شاکر بنا دیا اللہ نے ساد لکھا قرآن میں نبی کو سابر بنا دیا اللہ نے زاد لکھا قرآن میں نبی کو زامر بنا دیا اللہ نے تا لکھا قرآن میں نبی کو تاریخ اتحیر بنا دیا اللہ نے زاد لکھا قرآن میں نبی کو زفر بنا دیا اللہ نے عائل لکھا قرآن میں نبی کو حابد بنا دیا اللہ نے غیل لکھا قرآن میں نبی کو غیور بنا دیا اللہ نے فا لکھا قرآن میں نبی کو فاتح المکہ بنا دیا اور اللہ نے قاف لکھا قرآن میں نبی کو قوی بنا دیا اللہ نے قاف لکھا قرآن میں نبی کو کریم بنا دیا اللہ نے لام لکھا قرآن میں نبی کو لعیق بنا دیا اللہ نے میم لکھا قرآن میں نبی کو مسیح بنا دیا اور اللہ نے نون لکھا قرآن میں نبی کو نظیر بنا دیا بنا دیا ارے اللہ نے یا لکھا قرآن میں نبی کو یعزین بنا دیا یہ میرے نبی کی شان ہے ساری دنیا کے سخنور بھی یہ کھٹا ہو کر ایک سنت کی بھی توصیف نہیں کر سکتے آپ کا چہرہ انور تو بہت دور کی بات آپ کے جوتے کی تعریف نہیں کر سکتے آئیے میرے دوستو بڑی تیزی کے ساتھ ہم یہاں سے مسافتے کرتے ہیں اور میرے دوستو اٹاوہ کی عدبی سرزمی پر چلتے ہیں وہاں جاتے ہی دریائے سخن میں ایک صدف نکالتے ہیں صدف کا جم موہ کھولتے ہیں تو اس میں بہت ہی قیمتی انمول ہیرے کا نام نکلتا ہے جسے دنیا خطیب دیشان دی صلاحیت حردیل عزیز کروڑوں کے مجموع میں سنجیدگی بخشنے والا عدی آئیوان پاتل میں سرزلہ پرپا کرنے والا عمیر شہن شاہ فکر تطبر آبرو سنیت فلکہ خطابت کے نئی ارتابہ جامعہ معقلات و منقلات حضرت اللہ مولانا جرجیس انساری صاحب حفیظ اللہ سے میں گدارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقدیر سے خابدہ قوم کو بیدار کریں اس شیر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ دلوں میں جس تجوب ہوتی ہے آر تنویر ہوتی ہے بولیے سبحان اللہ دلوں میں جس تجوب ہوتی ہے آر تنویر ہوتی ہے سبی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے ارے تلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقل تن رہتی ہے ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقدیر ہوتی ہے نارے تکبیر نارے تکبیر مولانا جرجیس انساری ہندوستان ہندوستان کا مسلمان انقلائے ماشا